گلبرگا شہر میں آئے دن پیش آ رہی نائٹ روبری یعنی رات کے وقت پیش آنے والی رہزنی کی واردتوں پر خوابو پانے کے لیے مسلح پولیس تینات کی جائے گی آئی زی پی گلبرگا آلو کمار نے اس پی گلبرگا انششی کمار کو ہدایت دی کہ گلبرگا شہر ایسے مخامت پر جہاں رہزنی کی واردتیں پیش آ رہی ہیں ڈسٹرک ریزف پولیس کی مسلح کمپنیاں تینات کی جائیں ہر کمپنی میں ڈی آر پولیس کے چار جوان اور ایک سیویل پولیس جوان کو شامل کیا جائے اس پی گلبرگا انششی کمار نے بتایا کہ گلبرگا شہر میں فیلحال نائٹ روبری یعنی رات کے وقت رہزنی کی سب سے زیادہ واردتیں پیش آنے والے چار مخامت جیورگی روڑ پر کوٹھاری بھون کے روبرو رام مندر کروس شہباد روڑ کروس اور علند ناکہ شہبازار میں ویان کے ساتھ ڈی آر پولیس کی کمپنیاں تینات کی جائیں گی اس پی گلبرگا انششی کمار نے مزید بتایا کہ رات کے وقت گشت کرنے والے پولیس پلازمین کی نشاندہی پر رہزنی کے لیے حساس شہر کے دیگر مخامت پر بھی ڈی آر پولیس ویان کو تینات کیا جائے گا اس پی گلبرگا نے مزید بتایا کہ ڈی آر پولیس جوانوں کو اگر ضروری ہوا تو رہزنوں پر گولی چلانے کا اختیار دیا گیا ہے ڈی آر پولیس جوان فرار ہونے کی کوشش کرنے والے رہزنوں کے پیروں پر گولی چلا کر انہیں خابوں میں لکھ کریں گے یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ ان دنوں گلبرگا شہر میں رات کے وقت سڑپوں پر تنہا گزرنے والے شہریان کو ڈرادھمکا کر لوٹنے اور مکانت و دکانت میں سرخہ کی واردتیں مسلسل پیش جا رہی ہیں گلبرگا پولیس نے ان واردتوں پر خوابو پانے کے لیے یہ نیا اقدام کرنے کا فیصلہ لیا ہے